السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا ہے رب کائنات ہمارے دل ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے اور ہمیں دنیا جہاں کی تمام خوشیہ نصیب کرے جب بھی موتائے امان کی حالت میں آئے آمین آج کی ویڈیو میں ہم خواب میں پیشانی یا ماتھے کو دیکھنے کی تعبیر ڈسکس کریں گے جس کی مختلف صورتیں اور مختلف تعبیریں ہیں جن کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ بزائی ہوتی رہیں حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں پیشانی آدمی کی عزت اور مرتبہ ہے کیونکہ ماتھا اللہ تعالیٰ کے سجدے کی جگہ ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ پیشانی کا دیکھنا اور زند پر دلیل ہے اگر صحاب خواب خواب میں دیکھے کہ کسی نے صحاب خواب کی پیشانی پر مارا ہے اور خون جاری ہو گیا ہے دلیل ہے کہ صحاب خواب دیانتداری اور پرہیزگاری میں مشہور ہوگا اور عزت اور مرتبہ میں اضافہ ہوگا اور اگر صحاب خواب دیکھے کہ اس کی پیشانی چھوٹی یا تنگ ہو گئی ہے تو یہ صحاب خواب کو پریشانی اور غم پہنچنے کی دلیل ہے اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی اپنے حال سے پھر گئی ہے تو اس سے دلیل یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا اور اگر صحاب خواب خواب میں دیکھے کہ اس کی پیشانی پر برم ہے تو یہ مال میں اضافہ کی دلیل ہے اور اگر صحاب خواب دیکھے کہ اس کی پیشانی میں سے ساپ بچھو یا کوئی چیز نکلی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو کسی قدر رنچ اور دکھ دشمنوں سے پہنچے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ اس کی پیشانی پر ایک آنکھ ہے تو دلیل ہے کہ اپنی خانہ آبادی کے کام پر گور رکھتا ہے اور اگر صحاب خواب دیکھے کہ اس کی پیشانی پر بہت سی آنکھیں ہیں تو یہی دلیل ہے کہ اپنی مسلحت کے کاموں میں خوب گور کرتا ہے اور اگر دیکھے کہ اس کی پیشانی پر سبز خط لکھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں عالم اور پرہیزگار لڑکا آئے گا اور اگر صحاب خواب دیکھے کہ اس کی پیشانی پر آیت رحمت لکھی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی آقبت محمود ہوگی اور اس کی موت شہادت پر ہوگی اور اگر صحاب خواب دیکھے کہ اس کی پیشانی پر آیت عذاب لکھی ہوئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی آقبت محمود نہ ہوگی اور یہ نقصان اور پریشانی کی دلیل ہے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری موصلہ افضائی ہوتی رہے موسیقی